اسلام علیکم ناظرین طالب نقفی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ناظرین آجے کچھ میں آپ سے چند ربوں کی ذاتی باتیں کروں ناظرین میں نے یہ چینل مارچ میں شروع کیا اور 23 مارچ میں نے اپنی پہلی ویڈیو جو اس وقت کا جو ٹاپک تھا اس پر بنائی اور اس وقت مجھے کوئی خاص ادراک نہیں تھا بہت کچھ کہہ چکا ہوں کہ میں پچھلے ویڈیوز میں بھی اس حوالے سے بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے ویڈیوز میں اپنا کوئی سیاسی تجزیہ پیش کیا اس کے بعد جو میری ناظرین کی بہت آداد ہے جو میرے پرانے جاننے والے ہیں اور بہی خواہ ہیں ان کی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ مہین بھی پولیٹکس پہ اپنی ویڈیوز بنائیں ناظرین ایسا ہے کہ میں نے اسے ایک رخ دیا ہے ایک دو نہیں بلکہ کئی پاکستان کے حوالے سے اگر میری ویڈیو آپ کو یاد ہو تو جو پرانے ناظرین میرے ہیں تو میں نے اسے محرومین کے لیے پنشنرز کے لیے اور سود کا شکار لوگ اور بھٹا مزدور ایسے جو غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے مقصود کر دیا گیا تھا لیکن ملکی حالات سے میرے جیسا ایک محب الوطن آجز شخص یکثر لا تعلق نہیں رہ سکتا اور ناظرین مجھے اس پولیٹکس میں جو دلچسپی ہے یہ اس وقت سے ہے جب میں سکول سٹوڈنٹ تھا اور مجھے ان کے بارے میں کچھ اگاہی کا ایک خط تھا اور اس بنیاد پر مجھے میں نے ہسٹری میں جو پڑھا ہے اور جو خود میں نے observe کیا ہے اس کی بنیاد پر میرے بے بہا خزانہ جو ہے وہ موجود ہے اور اسے میں بددریج باہر لانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں اور اب دوستو احباب کے کہنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو بہت سے لوگ اس فیڈ میں ہیں اور صحافی حضرات معروف انکرز جن کی دہائیاں گزر گئی ہیں ڈیکیڈز گزر گئی ہیں اس کام میں اور اس پر مستضاد ہماری ناؤن جوانس جو یونیورسٹی سے فارغل تحصیل ہیں اور بڑے اچھے انداز میں وہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا اور خاص طور پر یوٹیوب پر اپنا ویو پوائنٹ بھی پیش کرتے ہیں تو اس حوالے سے میرا آج زانہ تجزیہ اور تجربہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیشٹ ہی آجاتا رہے گا اور میں کبھی کبھی یہ سوچ دوں کہ نگار خانے میں توتی کی آواز کون سنے گا لیکن میرے ناظرین جو مجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ آپ ہی کے اسرار پر جب میں نے یہ سیاست کے موضوع کو چھوا ہے تو بہت ساری چیزیں میں نے پیان کی اور آج جو میں میرا دل گجرا والا جلسے کے بعد بہت ڈسٹرگ ہے میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں اس رنجیدہ ہونے کی وجہ صرف اپوزیشن کا عمران خان کی مخالفت نہیں ہے بلکہ پوری اپوزیشن کا عمومن اور مسلمی نواز کا خصوصا پاک فوج پر حملہ کرتا ہے اور میرا دل جس بات پر زیادہ دکھا ہے وہ گجرا والا کا جلسے اور ناظرین گجرا والا جلسے میں جو مجھے بات عذیت دیتی رہی جب میں نے براہ راستوں نہیں دیکھا جب بات میں میں نے جھلکیاں دیکھی کہ اس گجرا والا جلسے کی جو محضبانی کا شرف جس شخص کو حاصل ہوا وہ تھا خرم دستگیر اور اس پلیٹ فارم سے جو باتیں کی گئی یہ ایک امانت ہے کہ میں آپ کو کسی گاہے با گاہے یہ بتاؤں گا فوج اور سیاستدان اس موضوع پہ میں ضرور بتاؤں گا لیکن میں اس شخص کو جو خرم دستگیر ہے اسے یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ مادر ملت کے حوالے سے تمہارے والد نے جو ان کی الیکشن مہم کے سلسلے میں وہ یوب خان کے خلاف کھڑی تھی مادر ملت اور تمہارا باپ یوب خان کا حامی بنا وقت اور اس نے جو حرکت کی جس نیچلے درجے کی تضحیق محترمہ مادر ملت کی کی وہ تصویر جب سے میں نے دیکھی ہے دو چار پانچ سال پہلے میرا خون کھولتا ہے ناظرین یاد رکھئے کہ اقتدار کی حوث انسان کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہے میں حسن نصار صاحب نے گزشتہ دنوں میں کہا تھا کہ یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید نواز شریف بیچارے کا ذہن ہی تو عظم ہے ٹھیک نہیں رہا اللہ کرے گے یہ خبر غلط ہو اور جس حد تک ان کی بیماری ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جس حد تک ان کی حقیقی بیماری ہے اللہ پاک انہیں شفائق کاملہ تا فرمائے کہتا ہے رضا اس بات کے مجھے یہ کہنا ہے پاکستانی عوام سے کہ ان سیاستدانوں کے چہرے پہچانے کس طرح یہ ملٹری کو مجبور کرتے رہے ہیں کہ آئیے اور اقتدار سنبھالیے ایک ناظرین بطور وقیل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بات ہوتی ہے جو ہمارے علم میں ہوتی ہے ہمارے نالج میں ہوتی ہے وہ نالج میں وہ کسی بھی سورس کے آئے سکتی ہے ہیر سے اسے کہتے ہیں کہ سوری سنائی ایک جو ہوتی ہے وہ بلیو کی حد تک میں بلیو کی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دعوت دیتے رہے ہیں اور اس دعوت دینے کے جو حقیقی مناظر چند ہیں جو چشم دی رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے وہ بھی مستقبل میں شیئر کروں گا لیکن میں اب بہت جلدی آتا ہوں کہ جو تزہیق مادر ملد کے اور قائد عظم کے مزار میں کی گئی اور اس میں جو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو انتہائی چلا کیسے ڈس ایسوسیئیٹ کر کے اپنی پرانی دشمنی نکالی ان کی دشمنی تو اس وقت سے چل رہی ہے کہ جب انہوں نے بھٹو سامنے ٹیک آور کی دی ان کی بلے اور وہ صرف ان کی نہیں کی دی بلکہ بہت سار جگہیداروں سرمایہداروں بھی کی دی تو یہ اس میں جو ان کا بیانیاں ہے مادر ملد زندہ باد کے انہوں نے نعرے لگائے وہاں اور یہ پیور سیاسی اس لیے ہے کہ اگر یہ عقیدت پر مشتمل ہوتا تو پھر قائد عظم زندہ باد کا بھی نعرہ لگایا جاتا ناظرین یہ میں غور کرنے کے لیے آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ آپ اس کے سوچیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور مزید ویڈیوز کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ناظرین جنہوں نے ہمیں پہلے سبسکرائب نہیں کیا اور جو ریگولر دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان سب سے میں مقاتل ہوں جو کر رہے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنے ہیں اور جو میری ویڈیوز ریگولر جن کے پاس آ رہی ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کر سکے ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں اور ماہر اور پیشہ ورانہ اور بعض وقت حکومت سے مراد لینے والے اور بعض وقت اپوزیشن سے فائدے لینے والے ان سب کی اور امانداری سے صحافیت کرنے والے ان سب کی جلوں میں میں طالب نقوی ایڈوکیٹ بھی آپ کے سامنے آزر ہے جو بیسیکلی پروفیشنل وکیل ہے اور انشاءاللہ لزیز آپ میرے تفسروں کو حقیق پائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم